السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کاملوک ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ جو اپڈیٹ آ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب کے خالات واقعیات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں توقعنا اپلیکیشن کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ توقعنا اپلیکیشن میں ایک نیا فیچر جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے بارکوڈ کا جی ہاں دوستو بارکوڈ کا ایک نیا فیچر ایڈ کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پہلے بارکوڈ شریف ہوتا تھا بارکوڈ کے سائیڈ میں جو لائن ہے وہ چل رہی ہے جی ہاں دوستو یہ لائن والا جو اپسن ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے اس سے اب یہ ہوگا کہ آپ کہیں پر بھی جائیں گے کسی بھی مول میں جاتے ہیں یا پھر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کو جو ہے وہ اپنا توقعنا اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن کر کے دکھانا ہی ہوگا پہلے کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے توقعنا اپلیکیشن کا جو سکرین سوٹ ہوتا تھا وہ لے کر رکھ لیا کرتے تھے اپنے موبائل فون میں اور اس کو بار بار وہ کہیں پر بھی آ جا رہے ہیں تو اس کا ہی استعمال وہ کرتے تھے وہ سعودی سہری بھی تھے اور غیر ملکی بھی تھے لوگ یہی کرتے تھے کہ اس کی انسوٹ لے کر رکھ لیا کرتے تھے اور اس کا ہی وہ استعمال کر رہے تھے جس سے کی دکھتیں ہو رہی تھی اب وہ توقعنا اپلیکیشن کی طرف سے یہ نیا فیوچر جو ایڈ کر دیا گیا ہے اگر ابھی تک کہ یہ فیوچر آپ کی موبائل میں یعنی آپ کی توقعنا میں نہیں آیا ہے تو آپ وہ پلیشٹور پر جا کر اپنا جو توقعنا ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو یہ نیا فیوچر ہے وہ ایڈ کر دیا جائے گا کیونکہ اب آپ کہیں پر بھی جائیں آئیں گے یعنی کسی بھی مول میں جا رہے ہیں یا پھر سفر کر رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ کا جو کرن اسٹیٹرس ہوگا یعنی جو موجودہ اسٹیٹرس ہوگا وہ آپ کو توقعنا میں دکھانا ہوگا یعنی کہ اب آپ کو اپنا جو توقعنا ہے وہ اوپن کر کے دکھانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو انٹری ملے گی کیونکہ اب یہ چکیا جائے گا کہ آپ کا جو بارکورٹ کا بغل میں لائن ہے وہ چل لہی ہے یا نہیں چل لہی ہے اگر وہ نہیں چل لہی ہوگی تو جہاں سے بات سکرین سوٹ آپ نے لیا ہوگا اگر وہ چل لہا ہے تو آپ کا جو توقعنا ہے وہ اوپن ہے اس سے پتا چل جائے گا تو اسی لئے یہاں پر یہ نئی سرویس جو ہے وہ ایڈ کی گیا ہے نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے تو اب آپ اگر سعودی ربیہ میں ہیں کہیں پر بھی جاتے آتے ہیں تو آپ کو جو اپنا توقعنا ہے وہ اوپن کر کے ہی دکھانا ہوگا تو آپ کو توقعنا جو ہے وہ بینہ نیٹ کے بھی چلتا ہے بینہ نیٹ کے بھی یہ اوپن ہو جاتا ہے جیلوری نہیں ہے کہ آپ کے پاس نیٹ ہوگا تو ہی یہ اوپن ہوگا بینہ نیٹ کے بھی یہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کو بینہ نیٹ کے بھی اپنا توقعنا جو ہے وہ اوپن کر کے کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی سیویل ایویشن یعنی کہ گاکا کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو پبندی والے دیش ہیں ان دیشوں سے لوگوں کو جو ہے وہ سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ سے ٹراجکٹ ہو کر جانے کی پرمیشن نہ دی جائے یعنی کہ سعودی عرب میں جتنی بھی ایلائنس کمپنیاں اس وقت تو اپریٹنگ کر رہی ہیں تمام ایلائنس کمپنیوں کو سعودی سیویل ایویشن کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ جو پبندی والے دیش ہیں اس میں انڈیا پاکستان بھی سامل ہیں ان دیشوں سے جو لوگ ہیں ان کو سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ سے ٹراجکٹ ہو کر کسی اور دیش جانے کی پرمیشن نہ دی جائے اور نہ ہی ان دیشوں کے مسافروں کو سعودی عرب سے ٹراجکٹ ہو کر دوسرے دیش لے جانے کی کوشش کی جائے یعنی تو جو ایلائنس کمپنیاں ہیں ان کے خلاف یہاں پر کاروائی کی جائے گی یعنی کہ اگر مثلا کوئی انڈیا کا بندہ سعودی عرب سے ٹراجکٹ ہو کر کسی دیش جانا چاہتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے ٹراجکٹ ہو کر جانے پر پبندی جو ہے وہ یہاں پر لاغو کی ہے اس کے لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب فیلت نے کورونا ویکسن کے حوالے سے کئی طرح کے سوال جو ہیں وہ پوچھے جانے پر الگ الگ ترہ کے سوالوں کے جواب جو ہے یہاں پر جاری کیے ہیں ایک سکس نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا اگر کسی بندے کو کورونا ہو جاتا ہے دو ویکسن لگوانے کے بعد بھی تو کیا اس کو تیسری ویکسن لگانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی عرب فیلت نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو دو ویکسن لگنے کے بعد بھی اگر کورونا ہو جائے تو ان کو تیسری ویکسن کی ضرورت نہیں پڑے گی جبکہ آگے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا یہ گیا ہے کہ اگر کسی کو کورونا وارث ہوتا ہے مثلا کسی کو ویکسن نہیں لگی ہوئی ہے اور اس کو کورونا ہو جاتا ہے تو کورونا سے ٹھیک ہونے کے دس دن کے بعد پہلی جو ویکسن ہے وہ لے سکتا ہے جبکہ پہلی ویکسن کے تین ہفتے کے بعد دوسری ویکسن لے سکتا ہے یعنی بہت سے دوستوں کی سوال اکثراتے تھے کہ بھائی ہم کو کورونا ہوا تھا اور ٹھیک ہونے کے بعد ہم کو ایک ویکسن لگ چکی ہے دوسری ویکسن لگے گی یا نہیں لگے گی تو یہاں پر سعودی عرب فیلت کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ آپ دوسری ویکسن لگوا سکتے ہیں جو پہلی ویکسن ہے اس کے تین ہفتے کے بعد جو ہے وہ آپ دوسری ویکسن لگوا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے تمام لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کورونا ہوا تھا اور ان کو پہلی ویکسن لگی ہوئی ہے تو دوسری ویکسن بھی وہ تین ہفتے کے بعد جو پہلی ویکسن ہے اس کے تین ہفتے کے بعد آپ دوسری ویکسن بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ دوستو آج کی سعودی عرب کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے ویڈیو کو لائک اور شیئر جلور کریں چنال پر نئے ہو چنال کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودہ رب کے حوالے سے جو بھی تیارترین اپڈیٹ تیارترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتے رہے گی ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ